بلاول بھٹو ترداری اب دوبارہ پھر وزیراعظم بننے کی بات کر رہے ہیں بلاول بڑے سلجے میں ہیں بڑی اچھی وہ باتیں کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں ایک روپیہ بھی خود نہ کمایا ہو زندگی میں ایک دن اس نے کام نہ کیا اس کی کیا کولیفیکیشن ہے کہ ایک نوجوان جو ہے کہ وہ پاکستان کا اس کو لک اپ ٹو کرے اس کو دیکھے کہ یہ میرے مسائل حل کرے گا بلاول تو پانی بھی جو ہے وہ فرنچ منرل وارٹر پیتے ہیں میں انہوں کو دیکھا تھا ایک دن ہم بلاول ہاؤس گئے تو انہوں نے ہاتھ میں جو پانی کی بوتل اٹھائی بھی تھی وہ ایک برینڈ ہے فرنچ منرل وارٹر ہے وہ انہوں نے اٹھائے والا یہ بلاول اور کچھ نہ کریں یہ جس جس ہلکے سے جیتے ہیں نا اس اس ہلکے میں جا کے ادھر نلکے سے پانی پی لیں تو میں ان کو لیڈر مال لوں گا نیندی آپ تھوڑا ذرا ماضی کا سفر کرتے ہیں بچپن کہاں گزرا کیسا گزرا بچپن بڑا اچھا گزرا اور بچپن میرا بڑا سفر میں گزرا والد صاحب میرے سرکاری جاب کرتے تھے تو میں نے اپنی پہلی دس کلاسیں دس مختلف سکول سے کی ہیں مختلف شہروں سے جس میں میں ٹرائبل ایریا میں بھی رہا یوب سے میں نے میٹرک کیا بہاولپور میں میں رہا نشیرہ میں میں رہا کراچی میں میں رہا اس کے علاوہ گجران والا رہا مطلب ازاد کشمیر میں رہا تو اس وجہ سے میں اخلف زبانے میں بول بھی لیتا ہوں سرائیکی بڑی اچھی سمجھ لیتا ہوں پنجابی میں لاہور والی بھی پٹوار والی بھی بول لیتا ہوں پشتوں میں سمجھ لیتا ہوں ایک زمانے میں سکول میں پشتوں بولتے ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے جب تو پشتوں میں سمجھ لیتا ہوں تو اس وجہ سے بچپن بڑا اچھا گزرا اور بڑا کوئی میں بریلینٹ سٹوننٹ نہیں تھا لیکن باتوں میں بہت تیز تھا تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جالی رہا اچھا تعلیم ایک ایسی چیز تھی جس سے میں بچپن سے بھاگتا تھا کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے باقی جو مرضی کرنا ہے تو ایف اے کر کے اس محکمے میں چلا جاؤں گا یا اس محکمے میں چلا جاؤں گا پڑھنا نہیں ہے زیادہ تو ہوا یہ کہ بس پھر وہ اس کا اپوزٹ ہوا پھر میں نے پاکستان سے گریجویشن کی پھر برطانیہ چلا گیا برطانیہ سے میں نے آنرز کیا پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا اور ادھر جا کے پھر میری ہمیشہ فسڈ ویجن آئی اور میں بڑا اچھا سٹوڈنٹ وہاں پہ بنا پر اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں وہ پڑھ رہا تھا جو میں پڑھنا چاہتا تھا اور یہ کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے انہوں نے کبھی بھی ہم پہ پریشر نہیں ڈالا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے مجھے سوشل سائنسز پسند تھی مجھے دنیا کے معاملات پسند تھے تو وہ ہی میں نے پڑھا گھر کا ماحول کیسا تھا بڑا ڈسیپلنٹ قسم کا تھا سخت تھا فرینڈلی تھا کیسی ایٹموسفیر تھا نہیں والد صاحب کا روب دب دبا تو تھا کہ جب وہ آنے والے ہوتے تھے دو بجے کے قریب آفس سے تو ہم ساری چیزوں کو سیدھا کر دیتے تھے کھانا ان کے ساتھ دوپیر کا کھاتے تھے تو تھوڑا وہ ڈسیپلنٹ تو تھا لیکن وہ گھٹاوہ ماحول نہیں تھا کہ جہاں پہ میں اپنی بندے کو بلکہ سپریس کر دیا جاتا ہے وہ ایسا ماحول نہیں تھا ڈسیپلنٹ تھا چیزوں کو دیکھنا پڑتا تھا لیکن اوورال ماحول بڑا اچھا تھا سٹوڈنٹ لائف کا کوئی دلچسپ اور یادگار واقعہ بہت سارے ہیں جی سٹوڈنٹ لائف میں تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ہمارے کالج میں کچھ کوئی فنکشن ہو رہا تھا اور وہ کالج بھی فیڈل گورنمنٹ کے ذریعے انتظام تھا اور ایک سرکاری محکمے کے افسر بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئیسٹن کیے جا رہے تھے کہ وہ غالباً اقبال ڈے تھا تو وہ ہال میں بھی کوئیسٹن کیے جاتے تھے تو وہ ایک کوئیسٹن تھا تو اس کا میں نے جواب ابھی نہیں بتا سکتا تو وہ میں نے بڑا عجیب سا اس کا جواب دے دیا تو وہ پورے ہال میں کہہ کے لگ گئے وہ جو صاحب آئے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہوگے انہوں نے کہا جی اس کو بھی نکالیں اس کو بھی سسپینڈ کریں ادھر سے تو وہ جناب انہوں نے میرے والد صاحب کو فون کر دیا کہ اس کو آ کے لے جائیں اب میں جب کالج جاتا تھا میں کبھی کاپی کتاب بھی نہیں لے کے گیا تو اسی طرح چلا جاتا تھا میرا یہ تھا کہ میں پورا سال نہیں پڑھتا تھا اور آپ یقین کریں کہ میں آج آپ کو یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بی اے پاس کیا ہے اور میں نے بی اے کی انگلیش بھی پاس کیا میرے پاس بی اے انگلیش کی کتاب بھی نہیں تھی میں نے بی اے کی انگلیش کی کتاب کے بغیر جو ہے وہ آخری دن جو ہے نا دو تین چیزیں میں نے کوئی پڑھی جو چیزیں اور وہ تھوڑا بہت دیکھا وہ ٹیبل آف کانٹنٹس جو ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے میں نے جو ہے بی اے پاس کر لیا تھا تو اینیوے وہ انہوں نے ان کو والد صاحب کو بلالیا اور مسئلہ بن گیا میں ڈرہا وہ جب آئے تو وہ بھی بڑے غصے میں تو ان کا لاؤ اپنا بیگ جو ہے نا بیگ لیں اور کتابیں لیں اور چلیں گاڑی میں بیٹھیں اب میرے پاس نہ بیگ تھا نا میرے پاس کتابیں تھیں میں نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ اندر گیا تو کسی لڑکی کا وہ بیگ اٹھا کے لیا میں وہ بیگ اٹھا کے گھر لے گیا تو یہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ لڑکی بچاری بات میں رو رہی تھی کہ میرا بیگ کدھر ہے تو دوستوں نے اس کو تسلیح دی کہ کل آج ہے آج ہے تو یہ ابھی تک مجھے یاد ہے لیکن گھار آکے اس بیگ کئی ساتھ تو نہیں دینا پڑا کوئی بھی نہیں گھار آکے والد صاحب نے پوچھا بھی نہیں انہوں نے ادھر ہی بس ان کے سامنے جو تھا بس وہ ہو گیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں آپ تو برطانیہ میں ایک آسپیٹل میں کام کرتے تھے تو پھر میڈیا کی طرف کیسے آگئے کام میں نے برطانیہ میں کافی کیے زمانے تال بلوی میں جب پڑھا تھا تو آسپیٹل میں ایک جوب نکلی جس میں بلڈ سیمپلز لینے ہوتے ہیں اس فلبوتمسٹ کی جوب تھی تو میں نے سمجھا شاید بلڈ سیمپلز ٹرانسپورٹ کرنے ہوں گے تو میں نے وہ جوب اپلائی کر دی اور اس میں میں نے ویسے ہی اپنا ایکسپیرنس لیکھ دیا کہ میرا تھوڑ وہ ایکسپیرنس ہے تو وہاں پہ گیا تو وہ تین خواتین تھی اس پورے ڈپارٹمنٹ میں صرف خواتین تھی وہ تمام بلڈ لینے والی ان کی ایک ہیڈ نس تھی اور وہ بڑی شفیق خاتون تھی آئرلینڈ سے ان کا تعلق تھا اس وقت وہ تقریباً ستر ایک سال کی عمر کے ہوں گے تو انہوں نے مجھ سے جب بتایا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس میں یہ جوب ہے اس میں خون نکالنا ہے تو میں ادھر ہی جو ہے میں نے کہا جی جی میں جب بالکل پتا ہے ان کا تمہیں تجربہ ہے میں نے کہا ہاں ہے پر جو ہے میں نے اس طرح ان کا اچھا ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے تو وہ میرے لئے ایک بڑا جو ہے نا یونیک تجربہ تھا انہوں نے مجھے ٹرین کیا تو میں پھر بلڈ سیمپلز لیتا ہوتا تھا تو آسپٹل میں میں نے کافی عرصہ وہاں پر ملکہ وین دھون لیتے تھے وین میں ابھی بھی جب میں کوئی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو وین نہیں مل رہی ہوتی تو میں دل میں سوچ رہا تھا ہوں کہ یہ سم نے وین تو وہ دو ایک سال میں نے کام کیا اور بڑی میری اس میں مہارت ہو گئی بلکہ میری اہلیا جو ہیں وہ اس وقت ہماری شادی نہیں ہوئی تھی وہ بھی اسی آسپٹل میں جوب کرتی تھی تو ان کے ڈپارٹمنٹ میں جو ان کی منیجر کی ایک دن بیٹی آئی تو اس کی وین نہیں مل رہی تھی تو وہ مجھے ڈونڈا گیا کہ جناب میں پھر اوپر گیا تو میں نے پھر جب وہ وین ڈونڈ لی تو میری جو اس وقت بیگم نہیں تھی وہ بھی بڑی متاثر ہوئی وہاں سے پھر کام شروع ہو بلکہ کہہ سکتے ہیں آپ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو خون انچوڑ دیا میرا بھی نہیں نہیں وہ تو بڑا اس وقت تو بڑا ان کی جو اس لئے کہ انہوں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کو بلائے جائے تو میرے خیال میں وہ میرا بھی برم رہ گیا اور ان کی منیجر بھی کافی متاثر ہوئی جب سے آپ صحفتی کیریئر میں آئے تو عزت شہرت اور دولت میں سے سب سے زیادہ کیا کمایا جی دولت تو بالکل نہیں کمائی جو پہلی بات ہے اور عزت اور شہرت بھی کوئی اتنی نہیں پر یہ ہے کہ جو چار لوگ جانتے ہیں ان سے تعلق اچھا ہے ہمارے تو بہت سے انکرز ایسے ہیں جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بھی کماتے ہیں تو آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں میں تو کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا دیکھیں میری تو ساری عمر ہی باہر گزری ہے تو ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جس کیٹیگری میں ہوں وہ ایک عام چی کیٹیگری ہے جس میں ایک عام سے لوگ ہوتے ہیں نہ میرے پاس کوئی اتنا ہے تو میری تو انکم اگر میں نے کوئی کی ہے تو وہ تو میں نے باہر سے ہی کی ہے صحافت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں صحافت بھی جو ذریعہ معاش ایسا ہے کہ پتا ہوتا ہے کہ کل اگر نوکری ختم ہو جائے تو اگلے دو مہینے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا آپ نے انٹرنیشنل چینلز پہ بھی کام کیا اور یہاں پاکستان پہ بھی مختلف چینلز پہ آپ کام کرتے رہے ہیں تو کیا فرق ہے ہمارا اور وہاں کی صحافتی اقدار کا ہماری پولیسیز کا ہمارے کام کرنے کے طریقہ کار کا دیکھیں دونوں چیزوں کو آپ کو معاشرے کے کانٹیکسٹ میں سیاکو سباک میں دیکھنا پڑے گا اب وہاں کے پرنسیپلز اگر آپ یہاں پہ لاغو کرنا چاہیں وہ تو بڑی اچھی بات ہے میری بھی خواہش ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے بی بی سی لنڈن میں کام شروع کیا جب میں یونیورسٹی میں تھا مجھے بی بی سی لنڈن بیج دیا گیا وہ مقامی صرف لنڈن کی نیوز کرتے تھے تو اس دن جو ہے ٹرینز کا مسئلہ بنا تھا جو سکوٹلینڈ سے ٹرینز آ رہی تھی راستے میں وہ طوفان وغیرہ آیا تھا ٹرینز ڈیلے ہوئی تھی ہالیڈے پیریڈ آ رہا تھا بڑا مسئلہ بنا رہا تھا وہ بڑی خبر بنی تھی مقامی صرف تا کہ یہی جسنا لہور کی خبر بن جا کہ پورا لہور بلوک ہو گیا ہے ٹرینیں نہیں جا رہی ہیں اور عید کی چھوٹیاں آ رہی ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون تھی اس کے ساتھ وہ ریپورٹر تھی بڑی سینئر وہ کیمرامین اور میں انہوں نے ہمیں ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ چلے جائیں یہ ریپورٹ بنا کے لئے ہیں کیا مسئلہ ہے ہم چلے گے جو وہاں پہ چیرنگ کروس جو ہے لندن کا سٹیشن وہاں پہ چلے گے تو میرے گلے میں وہ بی بی سی کا میں نے کارڈ ڈالا نہیں آنا ہے تو بی بی سی جیسا ادارہ تو بندہ کہتا ہے میں نے وہ کیمرامین سے کہا کہ یہ ٹرائپوڈ مجھے دے دیں وہ بڑا سا ٹرائپوڈ تھا اس کا بڑا سا کیمرہ تھا خاتون تھی جو ریپورٹر انہوں نے بھی کچھ چیزیں اٹھائی بھی گاڑی جو ہی رکھی میں نے ٹرائپوڈ اٹھائیا اور میں سیدھا سٹیشن کے اندر چلا گیا کہ میں نے کہا یہاں سے ٹرین آرہی ہے یہاں پہ میں ٹرائپوڈ رکھوں گا مسافر اتر رہے ہوں گے بڑا سین آئے گا اور فوراں ہی جناب ہم ان کو مائک دیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا آپ کے تاثرات ہیں آپ اتنے گھنٹے بھسے رہے اتنی دیر میں وہ سٹیشن ایک گارڈ آ گیا جو وہاں پہ پھر رہا تھا اس نے کہا ہاں بھئی کیا کر رہے ہو میں نے کہا جی وہ ہم نے فلم کرنی ہے یہ وہ I'm from BBC اس نے کہا so what if you're from BBC باہر نکلیں یہاں کی ذمہ داری ہماری ہے یہ تمہارے ٹرائپوڈ سے اگر کسی کا پاؤں جو بیچ میں آ گیا کسی کو دھکا لگیا باہر نکلیں میں نے وہ ٹرائپوڈ اٹھایا شربندہ سے ہو کے باہر آ کے میں نے ریپورٹر کو میں نے کہا اس رمشکہ میں نے کہا بڑی اس نے کہا باہر نکلو اس نے کہا بلکل صحیح کا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ہم ان سے اجازت لیں گے اگر وہ ہم اجازت دیتے ہیں تو ہم ادھر جائیں گے otherwise ہم باہر کھڑے ہو کے پھر ہم نے باہر ہی کھڑے ہو کے وہ سارا کام کیا یہاں پہ تو میں مائک اٹھاؤں کسی بھی آفس میں چلا جاؤں اور صحاب کی تھوڑی کے نیچے رکھ دوں کہ بتائیں مجھے آپ نے یہ کیوں کیا لیکن at the same time جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہو رہا وہاں پہ تھانوں میں لوگوں پہ تشدد نہیں ہو رہا یہاں پہ اگر ہمارے صحافی تھانوں میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہو تو وہاں پہ نہیں پوچھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ظلم بھی نہیں ہو رہا تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہماری society کا product ہے